بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاکوں گے جی الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاکوں دوستو آج عید کا تیسرا دن بھی آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آج ہم بنانے لگے ہیں پھینییں پھینیاں بھی کہتے ہیں پھینونیاں بھی کہتے ہیں اور سوئیاں بھی کہتے ہیں دودھ والی سوئیاں بنانے لگے ہیں جن لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ سکھالی جو پھینیاں وہ کھائیں کیونکہ وہ کافی نرم سی ہو جاتی ہیں جیب سی کچھ لوگوں کو اس طرح کی نرم چیزیں پسند نہیں میرے دو بچے ہیں ایک کو پسند نہیں ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے پیکٹ مگوایا ہے وہ دودھ کو اچھی طرح بہل کیا ہے اس کو اوبالہ دلوا کے تو اس کے اندر ایک میں نے لائشی ڈالی ہے آدھا کپچینی کا ہے اور جب اچھے طریقے سے اوبالہ آ گیا ہے دودھ کو پیکٹ جو ہے وہ میں نے کھول کے تو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پکاؤں گی پہلے میں نے دودھ کو اوبالہ ہے اب میں پکا رہی ہوں دودھ کو تاکہ اچھے طریقے سے پاک جائے اور تھوڑا ٹھیک ہو جائے اور ہمیں اندازہ ہو چکے کہ سوئیہ ہماری الحمدللہ سے گل چکی ہیں مکمل گل چکی ہیں یہاں پہ ہم پھیمنیاں جو ہے نا وہ ڈال دیں گے لچے دار پھیمنیاں اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو خلائیں گے اور بہت زیادہ نہیں پکائیں گے جس طرح کہ ہم نے پکوائی اس کی پہلے کی ہے اس سے اس طرح پکوائی نہیں کریں گی کیونکہ یہ جو پھیونیاں ہوتی ہیں بہت جلدی گال جاتی ہیں اور یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا دودھ کو خوشک نہیں کرنا کیونکہ جب ہم تھنڈی کرنے کے لیے رکھیں گے تو دودھ خود بخود خوشک ہوکے تو سوئیاں جو ہے نا گہری ہو جائیں گے یعنی کہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے دس منٹ بعد فریج سے نکال لی ہے جی الحمدللہ سے میری جو سوئیاں ہیں پھیونیاں ہیں بہت زبردست ہو گئی ہیں مزے کی ہو گئی ہیں آپ بھی اس طرح ٹرائی کر کے دیکھئے گا جس ٹین منٹ لگتے ہیں پک جاتی ہیں اور کھانے بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں بہت ایزی تیار ہو جاتی ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی شیئرنگ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ